بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب میں کاروباری طبقے کو مستقم کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے پنجاب روزگار سکیم متعارف کرائی اس کا تخمینہ تیس عرب روپے رکھا گیا اس سکیم کے تحت ایک لاکھ سے ایک کروڑ تک کے کرزہ جات انتہائی آسان شرائط کے اوپر دیے جا رہے ہیں الحمدللہ اس وقت تک اس سکیم کے تحت تقریباً پانچ ہزار چار سو افراد دس عرب سے زیادہ کے کرزے حاصل کر چکے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پنجاب روزگار سکیم دو ہزار چو بیس کا بقاعدہ طور پر آگاس ہو چکا ہے وہ تمام افراد اس کے لیے اہل ہوں گے جو کہ نئے کاروبار کے لیے اور اپنے پہلے جردی چھوڑا کاروبار کو بڑھانے کے لیے لون لینا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کچھ چند شرائط ہیں کچھ چیزیں جو کہ آپ کو پہلے پتا ہونی چاہیے پھر میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نکاجی ٹارگٹ گروپ کون سا ہے تو یہاں پہ یہ چیز ہمیں پہلے سب سے پتا ہونے چاہیے کرزداد کے لیے موضوع افراد کون سے ہیں وہ ہے جی الف یا جی کاروباری مہارت کے حامل یونیورسٹی کالج گریجویٹس جنہوں نے اپنی یونیورسٹی کی یا کالج گریجویٹس کیا وہ اس کے لیے جہاں وہ اہل ہوں گے دوسرے نمبر پہتا ہے جی ٹیکنیکل وکیشنل ٹریننگ انسٹیوٹ کے ڈپلومہ ہولڈرز یا سارٹیفیکیٹ ہولڈرز بھی اس کے لیے اہل ہوں گے دستکار اور ہنرمن افراد بھی اس کے لیے اہل ہوں گے اس کے علاوہ مایکرو اور دیگر کاروبار جو کہ محصر اور شفاف پروڈکچن ٹیکنالوجیز کوئی بھی ایسے گرین محول دوست اقدامات مطارف کروا سکے جن سے محولیاتی کاردگردگی یا محول میں بہتری لائی جا سکے وہ تمام افراد اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں تو اگر آپ پیس میں ہیں تو لازمی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لیے الیجیبلٹی کریٹیریا کیا ہے کون کون اس کے لیے اہل ہوگا الف آپ کی عمر 20 سے 50 سال تک ہونی چاہیے آپ کوئی بھی ہوں مرد عورت خواجرسرہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان کا رہائشی اور پنجاب کا مستقل یا عارضی رہائشی ہو قومی شنکتی کارد تصدیق شدہ ہو آپ پاکستانی شہری ہیں اور پنجاب کا آپ کے پاس مستقل یا عارضی رہائشی پتا ہونا لازمی ہے آپ کسی اور سوبیزی ہو لیکن آپ کے پاس عارضی پتا پنجاب کا ہے تو آپ اس کے لیے اہل ہوں گے کاروبار کا مقام پنجاب میں ہونا چاہیے کاروبار کی جو نیت ہے وہ شخصی کاروبار شراکتداری یا کوئی بھی کاروبار جو دیگر اہلیت کے میار کے مطابق ہو وہ چل سکتا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ای سی آئی بی رپورٹ کا ٹھیک ہونا یعنی کہ آپ نے اگر پہلے کسی بینک سے کرزہ لیا ہے تو اس میں آپ کلیر ہوں آپ نے تمام ایک ساتھ ٹائم پہ پیے کی ہوں سٹارٹ اپس نئے کاروبار کے لیے کریں تو ان کو بتائیں کہ جی میرے پاس یہ ایک منصوبہ ہے اور میں اس کو عملی جمع پینا سکتا ہوں اور اس سے اچھا خاصہ کاروبار سٹارٹ کر سکتا ہوں تو ہی آپ چاہیے گا اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی کاروبار ہے تو اب موضوع ترین کاروبار جس کے ذریعے کرونا وباس ہونے والے لنکسانات کے سرات کو کام کیا جیسے کہ آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں یہ ایک پرانی شکر ڈالی گی تھی تو آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں کرامت کومی شنفتی کارڈ اس کے بعد کوئی بھی دیگر پنجاب پیمانہ جو پنجاب سمال انڈسٹس کارپوریشن پی ایس آئی سی حکومت کا واضح کردہ ہو تو یہ چیزیں جی ریکوائرمنٹس کے اندر آتی ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی انہیں نے لگائی ہیں اس کے یہ کہ ایک لاکھ سے ایک کروڑ پر تک آپ کو کرزہ ملے گا ذاتی شخصی زمانت کی بنیاد پر آپ کو ایک لاکھ سے تقریباً ایک کروڑ تک کرزہ ملے گا اس کے بعد رہن شدہ اساسا جات کی بنیاد پر دس لاکھ سے تقریباً دس کروڑ پر تک کرزہ آپ کو مل سکتا ہے یعنی کہ آپ کوئی اساسا جات گریوی رکھواتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ دس کروڑ تک کرزہ یہاں سے لے سکتے ہیں کرز کا مقصد ہوگا نئے کارکبار کا آگاز یا پہلے سے مجود کارکبار میں توازن یا اس میں جدت بہتری یا اس کو بڑھانا ہے چھوٹے اور درمیانی اور گریلو سنتی سیکٹرز بھی اپلائی کر سکتے ہیں پیتوار، قدمات، جارت، زراعت اور موشی پالنا پنجاب، گرین، ڈیویلمنٹ پروگرام کے تحت ایسے کاروباری ادارے جن کی ملازمین کی تعداد دس تاکویاں سے دیگر چھوٹے کاروبار جو محول دوست ٹیکنالوجی اپنانے کے ساتھ ساتھ توانائی کے ذرائے کے اس اداکار میں بہتری لاسکیں وہ بھی اس کے لئے ایل ہوں گے پروسیسنگ فیس اس کی جی دو ہزار پر رکھی گیا ہے جو کہ ناقابلی واپسی ہوگی تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کرس کی واپسی کا جو دورانی ہے وہ دو سے پانچ سال باشمول ریائیتی مدد رکھا گیا ہے ریائیتی مدد چھ ماہ تک رکھی گیا ہے تاہم ریائیتی مدد کے دوران بھی مارک آپ یعنی آپ کو جو انٹرسٹ ہے وہ ادا کرنا ہوگا کرس کی قسم قسم جو بینک کی پالیسی اور گرسی سرمایہ کے مطابق آپ کو ملے گا مارک آپ جو اس وقت ذاتی ہیں سکتی زمانت کے اوپر جو ملے گا کرس پر چار پرسنٹ ہوگا اور اگر آپ لوگ کوئی بھی چیز گورنمنٹ کو گری بھی رکھوا گی لیتے ہیں تو پانچ پرسنٹ تک کا کرس آپ کو ملے گا کرس کی فرام کی شرط جو بیس پرسنٹ مرد کو ادا کرنی ہوگی اور اسی پرسنٹ حکومت جو وہ آپ کو کرس فرام کرے گی یعنی کہ دس لاکھ روپے کرزہ ہے تو بیس ہزار حکومت آپ کو فرام کرے گی اس میں سے باقی جو ہے وہ کرزہ بچے کا وہ حکومت ادا کرے گی عورتوں اور خواجہ سرا اور خصوصی افراد کے لیے یہاں پر ریائت دی گئی ہے ان کو دس پرسنٹ اپنے کرزے کا خود ادا کر رہا ہوگا اور باقی نائنٹی پرسنٹ حکومت ادا کرے گی تو باقی یہ کچھ تقسیم کار کا طریقہ یہ سیکیورٹی کی مد میں رکھا جاتا ہے جو کہ پہلے ہی یہاں پہ بتایا جا چکا ہے آگے ہم بات کر رہتے ہیں ان کی شیڈول آف چارجز کی تو اس پہ چارجز کیا لگیں گے وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے درخواست کی جو پروفیسن فیس ہوگی وہ دو ہزار پی ہوگی جو کہ نقابلی واپسی ہوگی ویلیویشن کانونی ڈاکومنٹیشن چارجز جو بھی ہوں گے وہ آپ کو ادا کرنے ہوں گے جاکہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں گاڑے گریوی رکھواتا ہوں تو اس کی جو ویلیویشن کے لیے ٹیم آئے گی وہ بھی اس کے پیسے آپ نے دینے ہوگی انشورنس وہ آپ کو ادا کرنے ہوں گی اگر اطلاق ہوتا ہے جزوی یا وقت سے پہلے کرز ادا کرنے پر آپ کو کوئی چارجز نہیں ہوں گے اگر آپ اپنی قسط مقررہ مدت کے اندر ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہزار پی پر ایک رپیہ دن کے حساب سے جرمانک کی صورت میں ادا کرنا ہوگا جہاں پہ کچھ انسٹرکشنز بھی ہیں جو آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہو رہنے چاہیے کہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونے چاہیے اپنی درخواست شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس مندرجہ زیل دستافیزات کی سکین کاپیاں واضحہ نظر انداز آنے والی ہونی چاہیے تو اس میں مقبل چہرے والی تصویر ایک شناکتی کارڈ کا سامنے والے حصہ پیچھے والا حصہ تازہ ترین تعلیمی ڈگریان سرٹیفیکیٹ اور اگر جو بھی لاغوں ہوں میٹرک انٹرمیڈیا جو بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے تجربہ سرٹیفیکیٹ اگر قابل اطلاق ہو چیمبر یا تجارتی ادارہ کیلہ سینٹ ریجسٹریشن اگر قابل اطلاق ہو اپنی درخواست شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس مدر جزیل معلومات کا بھی ہونا ضروری ہے قومی ٹیکس نمبر اگر لازمی ہے تو آپ لوگ لازمی اس کو اپنے پاس اکٹا کر لیں اپنے پاس لازمی لکھ کے رکھ لیں آپ کے مجودہ پتے پر بجلی کے بل کا سارف شنکتے کارڈ نمبر شنکت نمبر وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس مجودہ آفیس اڈریس پر بجلی کے بل کا سارف شنکتے کارڈ نمبر اگر اطلاق ہوتا بھی آپ کے نام پر ریجسٹرڈ کسی بھی گاڑی کا ریجسٹرشن نمبر اگر اطلاق ہے تو نئے کاروبار کی صورت میں مہانہ کاروباری آمدنی کاروباری اخراجات گریلو اخراجات اور دیگر آمدنی کا تکمینہ مہیہ کرنا ہوگا مجودہ کاروبار کی صورت پر مہانہ کاروباری آمدنی کاروباری اخراجات گریلو اخراجات اور دیگر آمدنی اقیقی تفصیلات کھونی رشتے خونی رشتی داروں کے علاوہ دو حوالوں کے نام موبائل نمبر اور ان کے شنافتی گارڈ نمبر تو یہ ساری چیزیں آپ نے لازمی لکھ لیں اس درخواست کے شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس ریجسٹرڈ موبائل نمبر ہونا ضروری ہے جس پہ آپ کے ساتھ بینک پی ایس آئی رابطہ کر سکے اس کے علاوہ آپ کو اس فارم کو فل کرتے ہوئے پندرہ منٹ بھی لگیں گے جو کہ آپ لوگ ٹائم نکال کے لازمی دیکھ لیجئے گا باقی ساری چیزیں یہاں پہ کور ہو چکی اس کے علاوہ دستویزات کا جو فارمیٹ ہے شخصی زمانت کی سرزاد کی تفصیل کا فارمیٹ تیسری پارٹی کے سرزاد کی تفصیل کا فارمیٹ میک با کی تصدیق گرنٹی لیٹر کا فارمیٹ تو یہ سارے فارمیٹس بھی یہاں پہ دیئے گئے ہیں جن کو آپ کلک کر کے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ لوگ ان کو اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے فارمیٹ میں آپ کو فائل تریال کروانی ہوگی جیسے کہ ہمارے پاس ایک فارمیٹ آ چکا ہے تو اس طرح کے فارمیٹس آپ کے پاس مل جائیں گے تو اس فارمیٹ کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس فارمیٹ کے تار جو بھی آپ کام کروا رہے ہیں جیسے کہ ڈرافٹ فارمیٹ فار کلکولیشن آف پرسنل نیٹ ویل تو یہ آپ کو یہاں پہ اس طرح کے ڈاکومیٹس کے اندر فیل کروانی ہوگی ایک تو چیز یہ ہوگی ایک چیز جو یہاں پہ میں بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک بار فارم جمع کروانے کے بعد آپ کی درخواست کا ریجسٹریشن نمبر اے آرین سکرین پائر ظاہر ہوگا اور آپ کو ایس ایم ایس بھی موصول ہوگا برائی کرم اسے محفوظ کر لیں آپ اپنے درخواست نمبر کو ساتھ قریبی ترین بینک آف پنجاب کسی بھی برانچ میں تشریف لے جائیں جہاں موبلگ دو ہزار پے پروسسنگ فیز جمع کروانے کے بعد آپ کی درخواست پر کروائی شروع کر دی جائے گی تو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ ویڈیو ٹیٹوریو والے سیکشن پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک ویڈیو مل جائیں گی جس کو آپ پورا دیکھ کہ یہاں پہ اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اب میں اس ویڈیو کے اندر اس لیے نہیں بتایا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانی ہے ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ ویڈیو بناوں کیسے اپلائی کرنا ہے تو مجھے بتائیے گا میں بنا دوں گا لیکن آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے آسانی سے جب وہ اپلائی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگے گی لائک کریے گا اور چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا شکریہ